موسیقی Properties and uses of silicones last time ہم نے silicones کا topic start کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ silicon is a family of compounds جس میں silicon oxygen linkages ہوتے ہیں اور ان linkages میں at top and bottom ہمارے پاس silicon کے اوپر نیچے alkyl groups attached ہوتے ہیں R1, R2, R1, R2 یہ دونوں الگ ہونا ضروری نہیں ہے same بھی ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ change continue ہو رہی ہوتی ہیں آج جو ہمارا focus ہوگا there is going to be on the physical properties of silicones and the uses of silicones uses اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور آپ حیران رہ جاؤ گے silicon's جو ہیں سب سے first of all properties ان کی کہ ان کی جو chain length ہے جتنی آپ لمبی chain بناوگے اتنی ان کی viscosity بڑھتی جائے گی یا viscosity بڑھنے کا مطلب آپ یوں سمجھ لو کہ یہ hard ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ویسے جو ہوتے ہیں یہ liquids ہوتے ہیں اگر آپ چھوٹی سی کوئی chain لو تو it is in the form of a liquid لیکن آپ جتنی زیادہ لمبی chain کرتے جاؤ گے اتنا ہی وہ آہستہ آہستہ solid کی طرف convert ہوتا چلا جائے گا اور وہ بہت زیادہ hard ہو جائے گا تو chain length جو ہے یہ چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ بھی اس کی increase کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کی properties میں یہ ہے ایک تو ہم لوگ نے chain length کے حوالے سے بات کر لی اس کی properties میں secondly یہ کہ it is very much like a rubber normally یہ جتنے بھی ہوتے ہیں جب liquid to solid کا mixture دیکھو تو وہ normally کچھ rubber یا paste کی form میں ہوتا ہے تو normally جتنے بھی silikons ہیں جو normal silikons they are in the form of paste اور اس وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ ان کو کہاں کہاں آگے use کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ electrical insulators ہوتے ہیں electrical insulators ہوتے ہیں particular ان کے بارے میں interesting fact یہ ہے کہ اس کے اوپر نیچے جو groups لگے ہیں وہ آپ خود control کر کے ان کی insulation کی properties کو control کر سکتے ہو so electrical appliances کے اندر silikons کا بہت ہی ایک major role ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے علاوہ ان کی property یہ ہے کہ they are very 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 ساتھ لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ water repellent ہوتے ہیں اگر آپ ان کے قریب پانی لے کے جاؤ تو وہ کسی بھی طریقے سے اس کو absorb نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور اگر یہی وجہ ہے کہ یہ آپ نا thin films بنا لیتے ہو silikons کی اور چیزوں کے اوپر لگا دیتے ہو تاکہ وہ water ان کے اندر پھر نہ جا سکے اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ heat resistant کہلو آپ یا heat insulator کہلو ان کو آپ heat بھی ان کے اندر سے بہت ہی slow pass کرتی ہے heat insulation یہ provide کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ بہت ہی اگر high temperature پہ یہ resistant بھی ہوتے ہیں high temperature تک بھی آپ ان کو لے جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ stable ہیں thermally stable ہیں high temperature stable materials ہوتے ہیں یہ اس کے علاوہ ایک اور ان کی interesting property کہ یہ ultra violet light جو ہوتی ہے اس کے resistant ہے اس کو اندر سے پاس ہونے نہیں دیتے UV light does not pass through them ٹھیک ہے so these are some of the properties اور یہ سب سے کام کی property تو I missed it کہ جو ان کی viscosity ہے ویسے آپ کوئی بھی اگر material لونا اس کی viscosity temperature سے directly proportional ہوتی ہے ٹھیک ہے sorry universally proportional ہوتی ہے آپ جون جون temperature کسی چیز کا بڑھاتے ہو viscosity کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ honey لو اور سردیوں میں آپ honey دیکھو اور گرمیوں میں دیکھو کیا difference ہوتا ہے جتنی زیادہ thund ہوتی ہے honey اتنا زیادہ hard نہیں ہو جاتا سخت ہو جاتا ہے اور جتنا گرمی کے اندر آپ رکھو تو اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ liquefy ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ آپ normally اپنے گھروں میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ یوں دیکھا ہوگا کہ ان کی viscosity viscosity جو ہوتی ہے it is basically the friction between two layers of fluid two fluid layers اس کو ہم viscosity بولتے ہیں fluid layers یہ آپ کے پاس fluid ہمیشہ یوں ہوتا ہے کوئی بھی چیز بہہ رہی ہوتی ہے تو اس میں جو بہہ رہی ہے تو درمیان میں ان کی جو forces ہوں گی جو ایک لیئر کی دوسری لیئر کے ساتھ لگ رہی ہیں ان کو ہم viscosity بولتے ہیں ان کو music represent کرتے ہیں تو viscosity جو ہوتی ہے یہ temperature بڑھانے سے کم ہوتی ہے یعنی friction layers کے درمیان کم ہو جاتی ہے وہ layers easily pass on ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی زیادہ liquid ہو جاتی ہیں یہ آپ نے گھروں میں اپنے ہر چیز کے ساتھ دیکھا ہوگا بانوملی آپ کی جو creams ہوتی ہیں tooth paste shampoo ہر چیز ہی نا سردی کے اندر وہ بہت زیادہ paste جو ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے اندر وہ زیادہ liquid ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے اب ہوتا ہے یہ ہے کہ جو آپ کے silicone ہیں نا ان میں یہ جو feature ہے نا یہ بہت ہی کام ہوتا ہے یعنی temperature بڑھنے سے ان کی viscosity پر بہت ہی کام فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ ان کو oils اور greases کے اندر use کر سکتے ہو کیونکہ بہت ساری ایسی machines ہوتی ہیں for example aircraft اب aircraft کے اندر آپ نے بہت زیادہ جگہوں پہ تیل یا oil ڈالنا ہوتا ہے نا تو اب اگر آپ وہ oil ڈالو اور وہ بہت زیادہ rubbing involved ہو parts کے اندر for example یہ ایک plate ہے یہ core plate ہے اور ان plateوں کا ایک mechanical اس طرح سے جوڑ بناوا ہے کہ یہ دونوں یوں اور یوں move کر رہی ہیں اور درمیان میں ان کے اگر آپ نے کوئی oil ڈالاوا ہے تو اب rubbing کی وجہ سے friction بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس oil کا temperature increase کر جائے گا لیکن اگر temperature increase کرنے سے viscosity یا mu جو ہے اس کا کم ہو گیا پھر تو کام خراب ہو جائے گا پھر تو ہو سکتا ہے کہ جو lubrication جو اس نے دینی تھی وہ دے ہی نہ پائے ان دو plates کو تو normally جو oils اور greases کا مقصد ہوتا ہے وہ lubrication دینا ہوتا ہے اور اگر وہ lubrication وہ نہ دے پائے تو وہ fail ہو جاتا ہے سو آپ نے دیکھا کہ جو viscosity کا relation ہے with temperature وہ آپ کو میں example دیتا ہوں اگر آپ پیٹرولیم لو پیٹرولیم اور اگر اس کا آپ temperature ہنڈرڈ سے ڈاؤن کر کے زیرو تک لے آؤ زیرو ڈگری سیلسیس تک تو اس کی جو viscosity ہے وہ definitely بڑے گی کیونکہ temperature آپ کام کر رہے ہو تو viscosity اس کی 400 ٹائمز جو ہے وہ increase کر جاتی ہے not 400 100 ٹائمز اس کی viscosity جو ہے وہ increase کر جاتی ہے اور یہ it's not a simple thing 100 ٹائمز is too much 100 ٹائمز اس کی viscosity بڑھ جاتی ہے لیکن اگر آپ پیٹرولیم کی جگہ silicon use کرو تو 100 ٹائمز نہیں بلکہ صرف 4 ٹائمز اس کی viscosity increase کرتی ہے اس کا مطلب ہوا کہ it is quite resistant towards temperature changes ٹھیک ہے اور یہ والی بات آپ نے پہلے بھی یہ جو میں نے پوائنٹ آپ کو لکھایا تھا نا کہ high temperature stable low temperature stable یہ temperature stability اس کی ایک important property ہے ٹھیک ہو گیا so ان properties کو اپنے ذہن میں رکھو and now i'm going to tell you what are the uses of silicones silicones کے جو uses ہیں they span a lot of areas for example سب سے simplest of their uses is in toys بہت سارے کھلونے جو ہوتے ہیں وہ silicon سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ plumbing plumbing کی جو industry ہے اس کے اندر grease وغیرہ use جو کی جاتی ہے وہ silicon کی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ construction جو بیلڈنگ کی جو construction ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے سی لنٹ جو لگائے جاتے ہیں وہ silicon کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ شیمپوز جو ہوتے ہیں جو ہم گھروں میں شیمپو use کرتے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ سلیکون ہی سے بنے ہوئے ہوتے ہی ہیر جل جو ہوتے ہیں وہ سارے سلیکون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہیر کنڈیشنرز جو ہوتے ہیں ہیر کنڈیشنرز دیئر آلسو میڈ آف سلیکون اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ ایک پیور سلیکون ہوتا ہے پیور سلیکون کا اگر آپ امین گروپ اس کے ساتھ ریاکشن کرا دو امین گروپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے سلیکون فیملی کے ساتھ ایک نئی فیملی بن جاتی ہے اور ان گروپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہیر جو ہے اس کا ریاکشن کرا دو بنزین کی ایک چین ایک ایچ ہٹا دو بنزین بس سکس کاربن جو کہ آلٹرنیٹ ڈبل بانڈز میں لگے ہو ہیں اور ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن آپ کسی بھی ایک ہائیڈروجن ہٹا دو کسی کاربن کا فینائل گروپ جب کسی سلیکون کے ساتھ بانڈی ہوتا ہے شارپ کر دیتا ہے اور اس کے لیوہ بالوں کو شائن دیتا ہے ناملی اس طرح کے کمپاؤنڈ جو ہیں یہ شیمپوز میں استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ بال زیادہ سوفٹ ہو جائیں ان کا کلر ریٹین رہے اور ان میں شائن زیادہ آئے اس کے علاوہ یہ جو بچپن میں ہر کوئی دودھ پیتا ہے اس کے لیے جو ہم نپلز یوز کرتے ہیں بی بی بوٹل جو ہوتے ہیں بی بی بوٹل نپلز اس کے آگے وہ جو ہمیشہ بچے خراب کر دیتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا وہ ہمیشہ اس کو چبا دیتا تھا آگے سے ٹھیک ہے تو یہ جو پورا نپل ہے اس سلیکون ٹھیک ہے یہ بھی اینٹریسٹن اگسیمپل یہ بھی آپ بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہوتے ہیں جس کے اندر یوز ہوتا ہے سلیکون اس کے علاوہ کانٹیک لینز جو ہیں کانٹیک لینز پارشلی میڈ سلیکون اور میڈیکل کے اندر جو سرجریز کی جاتی ہیں جو سرجری کرتے ہیں تو وہ امپلانٹ ڈالتے ہیں کچھ ایک نئی ہڈی ڈال دیتے ہیں یا بون کے نئے پارٹس ڈالے جاتے ہیں آرٹیفیشل پارٹس دی آر سو میڈ آف سلیکون سلیکون اس کے علاوہ بائسکل کے اندر اور موٹر بائک کے اندر جو آئل اور گریس ڈالی جاتی ہیں لیو رکیشن دی آر نوملی میڈ آف سلیکون اس کے علاوہ فائر سٹاپ ہوتے ہیں فائر سٹاپ ہوتے ہیں کچھ بیلڈنگ ہوتی ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ ہے فائر پروف روم وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمرہ یہ ہے اس دروازے کے جو باؤنڈری ہے اس کے اوپر سلیکون کو ڈال دیا جاتا اور سلیکون کی یہ پروپیٹی ہے کہ ہیٹ کو پاس آن نہیں ہونے دیتی اور یہ کیا کرتی ہے کہ فائر کو روکتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فائر اگر ایک روم سے دوسرے روم میں ٹرانسفر ہونا چاہرہی تو وہ نہیں ہو پاتی تو اس پروسس کو کہتے ہیں فائر سٹوپس لگا دینا فائر پروف بیلڈنگ یا فائر سٹوپس کے لئے بھی سلیکون کا بہت سارا اس میں رول ہے اس کے علاوہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ کام ہے سلیکون کا میں اب یہ نہیں بتانے لگا کہ جو پورے بورڈ ہوتے ہیں they are made of سلیکون الیکٹرونکس کے اندر ایک پروسس کہلاتا ہے پوٹنگ پوٹنگ ایکچولی مینز کہ آپ ایک پورا ڈبا ٹائپ چیز لے لیتے ہو یہ پورا باکس لے رہے ہو اس باکس کے اندر آپ آپ وہ چیز رکھ دیتے ہو جو آپ نے اپلائن سپنی بنائی ہے اگر کوئی بریڈ بورڈ ہے کوئی بھی آپ کی ایسی چیز ہے جس کے اپنے الیکٹرونکس یوز کی سارے اور ان الیکٹرونکس کو آپ سیف کرنا چاہ رہے ہو کسی طریقے سے سو اس سلیکون کی یہ پروپیٹی ہے سلیکون کی سلیکون کی یہ پروپیٹی ہے کہ ایکٹ ایز میکینیکل فورس ریزسٹنس ٹھیک ہے یا آپ اس کو وہ دیں گے اس کے علاوہ یہ آپ کو الیکٹرکل ریزسٹنس دیں گے یا آپ کو وائبریشن ریزسٹنس دیں گے اور یہ آپ کو ریڈییشن ریزسٹنس دیں گے ریڈیشن ریزسٹنس اس وجہ سے کیونکہ میں نے آپ پہلے سمجھایا تھا کہ الٹر والٹ لائٹن کے اندر سے پاس نہیں ہوگی تو اس اندر بورڈ تک بھی نہیں پہنچے گی اور الیکٹرون کس جو ہیں آپ کے سیف رہیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر جب تک یہ رہے گا تو وائبریشن اس تک نہیں پہنچیں گی اور اندر الیکٹرونکس سیف رہیں گی الیکٹریکل انسولیشن کہ اگر باہر سے اگر کوئی الیکٹرسیٹی پاس ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایکٹس از ان انسولیٹر اف الیکٹرسیٹی اور مکینیکل کہ آپ اس پر فورس ٹرانسفرز کروگے تو وہ اندر ڈیمپ سپیس انڈسٹری سپیس انڈسٹری کے اندر نومالی ہی ہی سینڈ سیٹلائٹ اور جبکہ سیٹلائٹ کو لانچ کیا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے سپیس کے اندر تو آپ کو یہ پورٹنگ کرنی پڑتی ہے دیفرنٹ انفلونسز یہ آپ نے دیکھ لی کافی سارے ہم لگ آئی جی تک پہنچ یہ یوز ہوتا ہے کچھن جی تینسل میں آپ کے سپونز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو چمچے دیکھنے میں یہ بلکل پلاسٹک کی ہوتا ہے ایک ایک پکچر دیکھو آپ کے پاس مختلف کچھن میں یہ جو اگ بیٹر ساری اگ بیٹر جو انڈہ بنانے کے لئے انڈے کو پھینٹنے کے جو ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ آپ کچھن کچھن سیلکون آپ کچھن چیزیں ملیں گی جو سیلکون سے ملتی ہیں ان کچھن تک پہنچ کے بعد L آٹوموٹی انڈسٹری میں بیسی کچھن آٹوموٹی مینز گاڑیوں شاڑیوں کے انڈسٹری میں آٹوموٹی پارٹ سیلکون آٹوموٹی انڈسٹری میں سیلکون پلے ویری ویٹل رول کل کے بعد اس کے علاوہ جو سیلکون ہیں تیکسٹائل انڈسٹری کے انڈر انڈسٹری انڈسٹری پلے تیکسٹائل انڈسٹری کے انڈر ایکچول ایکٹ از وارٹ ریپیلنٹ تو آپ کسی کپڑے کا ٹکڑا لو اور اس کے اوپر آپ سیلکون سیلکون کی ایک پوری شیٹ بنا دو جسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے اندر سے پانی نہیں پاس کرتا تو یہ کیا کریں گے کپڑے کو وارٹ ریزیسٹنس بنا دیں گے ٹک ہے ٹک ہے ٹکسٹائل انڈسٹری کے اندر وارٹ ریزیسٹنس کلوز جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں جن کے اندر سے پانی پاس اور پانی سکتے 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 آپ کے پاس سکتے 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 اس کے جو یوز ہیں وہ کہا سے ہم نے شروع کی تھے سکتے سکتے پانی کھلو ہیں پلاسٹک کے کلونے آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں نا that plastic is actually silicone اس کے علاوہ plumbing میں جو grease وغیرہ ہوتی ہے وہ silicone ہوتی ہے یہ سارے دیکھو یہ جو ہیں کسی چیز میں silicone hard ہے کسی کے اندر liquid کی form میں use ہو رہا ہے کسی کے اندر بلکل lubricant کے طور پر use ہو رہا ہے کسی میں ایک hard plastic so basically یہ ساری وجوہات جو ہیں ان سب کا link ہے اس بات کے ساتھ جو ہم نے سب سے شروع میں کی تھی کہ chain length جو ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ آپ خود increase یا decrease کر سکتے ہو اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو hardness یا viscosity جو ہے وہ enhance ہوتی ہے جتنی viscosity زیادہ ہوگی اتنی زیادہ مشکل ہوگا layers کا اپس میں move کرنا اور basically hardness اتنی enhance ہوتی جائے گی so basically liquid and solid دونوں phases کے اندر آپ control کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ جو آپ نے مختلف groups attach کیے ہیں with silicone they give specific properties to this compound this silicone 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 itself is not a simple compound it is a group of compounds اور ان compounds کی جو properties ہیں they are directly affected by these groups which you have attached on the silicone ٹھیک ہے so these groups actually play a vital role and اسی وجہ سے یہ آپ کے پاس مختلف دیکھو کبھی یہ شامپوس کے اندر میں نے اسی لئے کہا تھا یہ amines کے جو products ہیں they are going to give softness to your hair and then fennel products they are going to give you color and shine to your hair and this is actually the reason کہ silicon's make a wide range of compounds کیونکہ آپ مختلف قسم کے groups کے ساتھ مختلف properties achieve کر سکتے ہو ٹھیک ہے so this was an overview of what we have looked into today اس سے جو next lecture ہوگا that is going to be on semi conductors semi conductors as the word says they are not پورا کا پورا کنڈکٹر نہیں ہوتا یہ materials they are special materials جس سے کسی حد تک electricity پاس کرتی ہے and باقی پاس نہیں کرتی we will see کہ silicon کا کیا relation ہے with the semi conductors and what are the different types of silicon materials which can be made into semi conductors and how